الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ حضرت ابو الحسن بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابن حامد رحمت اللہ تعالیٰ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سنوک کیا تو انہوں نے بتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور میری مغفرت فرما دی عرض کیا کہ مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنتی ہو جاؤں تو حضرت ابن حمید نے فرمایا کہ روزانہ رات کو ایک ہزار رکعات نماز پڑھا کرو ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد ایک ہزار بار قلوب اللہ شرک پڑھا کرو عبالحسن بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے چونک پڑھے اور فرمانے لگے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ روز کی ایک ہزار رکعات اور ہر رکعات میں ہزار بار قلوب اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں میرے لئے تو پھر ابن حمید رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر جنتی بننا چاہتے تو یوں کرو کہ روزانہ رات کو ہزار بار قلوب شرک پڑھیا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولان محمد نبی جل امی جل اشبی بن عالی القدر العظیم الجا فعلی علیہ و صحبی وسلم پیارے اصلاحی بھائیو عبد الملک بن مربان ایک خلیفہ بدرہ غالباً یہ اموی خاندان سے حلوق رکھتا تھا بن امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مربان اس کے پاس ایک کفنچور حضیر ہوتا ہے اس پر کپکپاہٹ پھاری ہے اور سہما ہوا ہے اور اپنی سرگزش سناتا ہے کہ اے خلیفہ المسلمین میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے کچھ ایسے ہلناک مناظر دیکھے ہیں کہ مجھ پر خوف تاری ہے بات یہ کہ میں کفنچوری کا پیشہ کیا کرتا تھا ایک رات میں قبرستان گیا اور وہاں ایک قبر کو میں نے کھود ڈالا تاکہ اس کا کفن میں نکال لی میں نے جب قبر کو کھودا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ مردہ جو تھا اس کا چہرہ قبلے سے پھیرا ہوا تھا میں گھبرا کر پلٹا کہ مجھے خاطف نے آواز دی کہ اس سے پوچھنا کیوں نہیں کہ تیرا چہرہ قبلے کی طرف سے کیوں پھر گیا تو کیوں اس عذاب میں گرفتار ہوا تھا تو میں نے اس انجانی آواز سے کہا کہ مجھ میں اتنی سکت ہی نہیں کہ میں اس سے پوچھوں تو بتا کیا ماجرہ تو پھر آواز آئی کہ یہ شخص شرابی و سانی تھا پھر میں نے دوسری قبر کو کھودا تو اس قبر میں جو مردہ تھا اس کی شکل سور جیسی ہوئی ہے خندیر جیسی اور وہ توق اور زنجیر میں بندہ ہوا تھا میں گھبرا گیا اور بھاگ کھڑا ہوا پھر مجھے غیب سے ایک آواز آئی کہ تو اس سے پوچھتا کیوں نہیں کہ یہ حالت کیوں کر ہوئی اس عذاب میں کیوں گرفتار ہوا تو میں نے کہا کہ تو ہی بتا چنانچہ حاطف نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹی بس میں کھایا کرتا تھا اور رزقِ حرام کماتا تھا حرام کی روزی کماتا تھا پھر میں نے تیسری قبر کو کھودا تاکہ اسی سے کفر میں چوری کر لوں تو وہاں بھی بڑا دہشتناک منظر تھا کہ مردے کی زبان کسی نے گدی سے کھیچ نکالی تھی اور وہ آگ کی میخوں میں جکڑا ہوا تھا میں بہت بری طرح کھبر آیا اور سر پر دوڑا پھر مجھے غیب سے اماد آئی کہ یہ شخص جو ہے غیبت کیا کرتا تھا چغل خوری کی عادت تھی اور آپس میں لڑوا دیتا تھا پھر میں نے ایک چوٹی قبر کھو دی تو اس میں آگ روشن تھی وہ قبر جو تھی آگ کی لپیٹ میں تھی اور مردے کو آگ کے گرزوں سے مارا جا رہا تھا مجھ پر حبت تاری ہوئی اور میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ یہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا تھا پھر پانچویں قبر میں نے جب کھو دی تو اس میں عجیب روپرور منظر دیکھا میں نے کہ قبر تاحد نظر وسیع ہے بیچوں بیچ ایک آلی شان تخت بچھا ہے اور اس تخت پر ایک خوب رو نوجوان سر پر تاج سجائے بیٹھا ہے اس کے گردہ گرد ہورے اور غلمان خدمت میں مصروف ہے کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ جوانی میں توبہ کیا کرتا تھا اور نماز روزے کا پابند تھا یہ واقعہ بسکرات الوائزین میں نے پڑھا چھرہ اس صدور میں بھی کچھ فرق کے ساتھ یہ واقعہ نقل ہے اور بھی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے بس فرق کے ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ کوئی افسانہ نہیں نہ ہم یہاں افسانے سننے یا لطیفے اور چھوٹکلے سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں ہم یہاں غور کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں یہاں پر میرے بھائیوں ہم فکر کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں ہم سوچیں ہم فکر کریں آج ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو بڑا چالاک اور ہشیار سمجھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک اس کی دلیل میں یوں دوں اب مثال کے طور پر آپ تو اچھے لوگ ہیں میں اپنے آپ کو ہشیار سمجھتا ہوں چلیئے اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہشیار سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے مجھے کوئی کہہ دے کہ تُو جاہل ہے تُو احمق ہے تو میں اس کے خون کا پیرسا ہو جاؤں گا میں اس کا دشمال ہو جاؤں گا کہ یہ مجھے احمق کہتا ہے مجھے بے وقوب کہتا ہے مجھے جاہل کہتا ہے میں تو ہشیار ہوں یعنی اگر مجھے کوئی جاہل کہہ دے تو مجھے ناغوار گزرے اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہشیار سمجھتا ہوں میں ہشیار ہوں تو مجھے اس نے احمق کہا کیوں بات آگے کھام لے تو ہر ایک اپنے آپ کو ہشیار سمجھتا ہے کوئی بھی اپنے شان میں احمق اور بے وقوب سننے کے لیے تیار نہیں اگرچہ پرلے درجے کا احمق ہو اس کو بھی یہ گوارہ نہیں لیے تو احمق کہہ جائے میرے بھائیوں میں آپ کو یہ مطلب ہیں کسی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے کسی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے اور اس کو سدا موت بھی سنا دی جائے کہ اس کو گرفتار کر کے دھاؤ اور اس کو مطلب صدا موت دی جائے گی تو چاہاں وہ شخص جس کی گرفتاری کا وارنٹ نکل چکا صدا موت اس کو اس کی غیر آدھری میں سنا دی جاتو کی ہے یا وہ کھیل پود میں مصروب رہے گا وہ کرکٹ کے میدان میں نظر آئے گا پھٹ بال اچھالتے میں نظر آئے گا یہ حقیقہ گیم کر رہا ہوگا اس پر گزر کیا رہی ہوگی آپ کو لندہ دا کل رکھیں وہ بڑا سراسیما اور خوف زدہ ہوگا چھپتا چھپا تا بھٹتا ہوگا نہ اسے کھانا اچھا مٹتا ہوگا نہ اسے نیند آتی ہوگا وہ بے چین بے قرار رہتا ہو اگر ایسا شخص کے جس کی جربتاری کا بارن جالی ہو جائے سزا موت اس کو سنا دی جائے وہ اگر آپ اس کو کرکت کھیلتا ہوا دیکھ لیں یا وہ کہیں میچ ہو رہا ریڈیو کام سے لگا ہے وہ کومنٹری سنتا ہوا مزید جا رہا تو آپ اس کو احمق کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ پولیس اس کو جھونڈ رہی ہے اور یہ بے خطر پھر رہا ابھی ہاتھ چڑ جائے گا ان کے یہ تو تھی ایک دنیاوی مثال اب اپنے اوپر سوچئے آپ کے شہر زندگی کے کنارے پر مردوں کا لشکر پڑاؤ کیے پڑا ہے یہ رب تاری کا وارن جاری ہے کہ ان قریب یہ ہمارے پاس آ جائے یہ رب تاری کا وارن جاری ہے فرشتے بلکل آپ کے تاکب میں ہاتھ کے پیچھے لگے کہ کبھی شایرہ ہو اور صدا موت دے دی جائے وہ آپ ہو جب میں ہو فرشتے تاکب میں لگے گئے ملک الموت ازرائیل علیہ السلام روزانہ ہر شخص کے پاس دن میں ستر بار آتے ہیں ستر بار جب اسے ہستا ہوا پاتے ہیں کہ یہ ہس رہا ہے غافل ہو کر ہس رہا ہے تو تاجب سے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب آدمی ہے میں اس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا اور یہ ہس رہا ہے خوف ہی نہیں ہے ہستا ہوا دیکھ کر تاجب کرتے ہیں جو میرے ستانی بھائیو سوچئے سب کے لئے سزا موت تو سناوی یاد کیے موت برحق ہے تو جب یہ ملک الموت ہسنا گوارا نہیں ہے جب یہ نماز کے اوقات میں گلیوں باداروں میں پھرتا ہوا کاروبار میں مصروف دیکھتے ہوں گے جب یہ ملک الموت سینیما گھروں میں دیکھتے ہوں گے جب یہ ملک الموت ٹی وی اور وی سی آر کے سامنے دیکھتے ہوں گے جب یہ ملک الموت تاش کی گھڑی کے ساتھ بری مجلس میں دیکھتے ہوں گے جب یہ ملک الموت گانیاں بکتا لڑتا جھگڑتا پاتے ہوں گے اس وقت نجانے کیا کہتے ہیں تو اب بتائیے کہ ہم میں سے کون اقل مند ہے کیا وہ شخص احمق نہیں کیا وہ شخص بے اقل نہیں کہ جس کی گرفتاری کا وارنس جاری ہو چکا موت اس کا تحقب کر رہی ہے ملک الموت حکم کے منتظر ہیں اور یہ کھیل پود میں تماشے میں لگا ہوا ہے ہر مدد دنیا کے چکروں میں فسا ہوا ہے یہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے یہ اپنے کھیل تماشے میں مجھول ہوتا ہے اور موت اس پر تاری ہو جاتا ہے موت اس پر تاری ہو جاتی ہے یہ حق نیست ہو جاتا ہے پھر جنابے والا قبر کا پیریڈ آتا ہے قبر کا مرحلہ آتا ہے اور قبر کا مرحلہ بظاہر تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہم کھوٹ کر نال دیتے لیکن یہ برزخ کا معاملہ بڑا عجیب ہے ہماری اقل میں نہیں آتا ہے ہمارے سامنے لاش رکھی ہے اور اقل جو ہے وہ مطلب بعض اوقات وسید آتی ہے کہ یہ کیا کہ یہ آگ لگتی ہے اور نقی رہناتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں کسی کے لئے جنت کا باغ کسی کے لئے جہنم کا گھڑا ہمارے پاس ہوئی ہے پوسٹ مارٹم کرنے کے لئے لاش نکالتے ہیں کئی کئی روز کے بعد تو کوئی عذاب یا ثواب کے آثار نہیں ہوتا تو میرے پیارے بھائیوں کبھی کبھی یہ آثار دکھائی جاتے ہماری عبرت کے لئے عام طور پر یہ نہیں دکھا جاتے لیکن یہ پردہ ہے اور ہم مومنیں ہمیں ایمان لانا حدیث میں آیا حضاب القبر حق آمننا و تدکنا جو سکار نے فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بردخ ہمیں نظر نہیں آتا اب مثال کے طور پر اس کے میں مثال آپ نے یہ سمجھا ہوں کہ دو آدمی سوئے میں ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے دو سوئے میں اب دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ خواب کے اندر کسی تفریح گاہ میں گیا ہے اور سر سبز و شہداب باغ میں وہ ٹیل رہا پھل اور میوے توڑکوڑ کر کھا رہا فواروں میں نہا رہا بڑے مزے لے رہا اچھا دوسرا شخص بھی جو قریب لیتا ہوا وہ بھی خواب میں دیکھ رہا یہ کچھ اور مندر دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی پتائی کر رہے ہیں اور یہ چلہ رہا ہے اب دونوں میں سے ایک سیر کر رہا ہے ایک پٹ رہا ہے دونوں میں سے کسی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھی کے ذات کیا ہوگا اور تیسرا جو قریب پیٹا ہوا ہے اس کو کچھ بتا نہیں گے ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگا تو اسی طرح بردخ بھی پردہ ہے کہ دو مردے رکھے ہوئے ایک مزے لے رہا ہے دوسرا پٹ رہا ہے ہم لوگوں کو پتائیں تو یہ سارا محملہ بردخ کا ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہاں اللہ چاہے تو وہ مطلب بہت کچھ دکھا سکتا ہے یعنی کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور کوئی بیٹے بیٹے اس کی خواب کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے یعنی مثالی کو وہ نہیں دیکھ رہا مگر دیکھ رہا ہے یہ بھی ممکن ہے جیسے کہ حضور سرکار بغداد حضور غوث پار میرے پیر و مرشد رضی اللہ تعالیٰ نو واض فرما رہے تھے اور حضور غوث پار کے واض میں ستر ستر ہزار کا اجتماع ہوتا تھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتے تھے کپڑے پھار دیتے اور کئی بار جنازے اٹھ جاتے ایسا ذوق اور ردت تاری ہوتی دن کے بعد میں یہاں تو ان لوگیاں کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا ہوتا تھا تو ایک بار رضو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نو واض فرما تے فرما تے اپنے منبر شریف سے کھڑے ہو اور ایک صاحب جو بیٹھے ہو رہے تھے اپنے ذوق میں ان کے آگے ہاتھ باندر کھڑے ہو کچھ دیر کھڑے رہے پھر بیٹھے اور واض اپنا شروع فرما لیا اختتام پر کسی نے حضور یہ کیا ماجرہ تھا آپ کیوں کھڑے ہوئے تو سرکار غوطے پاک نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جس کے آگے میں کھڑا ہوتا تھا دراصل اس میں خواب میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور میں بیداری میں زیارت کر رہا تھا تو یہ بہرحال ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بردخ کا سمجھا رہا تھا تو یہ کہ پتا نہیں لیکن کبھی کبھی بردہ اٹھا دیا جاتا ہے جیسے کہ بھی ہم نے واقعہ سنا تو اس طرح کے واقعات ہوتے گئے تھے ہمارے کراکی شہر ہی کا واقعہ ہے یہ کلری کے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا اور یہ دو تین سال یہ چار سال پر رہنا واقعہ ہے یہی کہ قبرستان میں غالبن میوہ شاہ کے قبرستان ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا اس کو جب دفن کرنے کے لئے قبر ابر تیار ہو گئے تو اچانک کہیں تھے بہت بڑا سانف آ کر پھن پھیل آ کر بیٹھ گیا لوگ دور اٹھ گئے کب کیا گئے پھر وہ سانف کسی طرح دور ہو گیا اور دور جھاڑیوں میں بیٹھ گیا اب اس کو جب قبر میں رکھا اور مو دکھانے کے لئے اس کا کپن جب بھولا گیا تو سانف جو ہے وہ تیزی سے جھاڑیوں میں سے نکلا اور پھلکل صورت کے ساتھ اس قبر میں اترا اور اس کے کھلے چہرے کو اپنے جگڑوں میں جھکڑ لی یہ مندر اس لڑکے نے جس نے دیکھا اس کی دو ہو گئی حالت خراب تو بیمار پڑی ہے تو ابھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے اب اس نوجوان کا کیا گناہ تھا وہ معلوم نہیں ہو سکا لیکن آج کل عام طور پر ہمارے نوجوان بھائی گناہوں میں ملوث ہو رہتے ہیں وہ نوجوان وہ ہوئے یا ہم نوجوان ہم لوگ جو ہیں بدقسمتی سے گناہوں میں عرض ملوث دیتے ہیں اب کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے وہ ہمیں پڑے تو میرے بیارے صلی اللہ بھائیوں میں نے وہ بھاقیات کو سنایا جس میں شرابی زانی کی قبر کا حال تھا غیبت تغلی اور آپس میں پھوٹ بلوانے والوں کا حال تھا بے نمازی اور بے روزہ کا حال تھا جھوٹی قسمیں کھانے والے اور رزتِ حرام کمانے والے کا حال تھا اور نمازی اور روزہ دار اور جوان عابد کا حال تھا کہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغم بھائی واقعی جوان جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا مطبع بہت بڑا تھا ایک جوان کی توبہ ہے وہ ہزار گوڑوں کی توبہ پر توبہ کردنے والا ہوتا ہے جوانی دیوانی مشہور ہے تمام تر ارمانوں کا اس پر خلا ہوتا ہے ہر طرح کی آرزویں بھی اس کی جوان ہوتی ہیں اس کے آساب میں طاقت ہوتی ہے زبان میں قوت ہوتی ہے ہر طرح سے وہ توانہ ہوتا ہے تو اس کو مطلب امنگ شہوتیں زیادہ ہوتا ہے اس کے پر خلاف گڑا پہ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آدمی سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے تو جوان آدمی توبہ کرے نیکی کا راستہ لے گناہوں سے بچ جائے اس کا مقام بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ دعوت اسلامی میں بے شمار نوجوان شریک ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نیکی کا راستہ اختیار جوان بھی آتے ہیں عمر رسیدہ بزرگ بھی آتے ہیں بچے بھی آتے ہیں سب کے لئے دعوت اسلامی میں بات کر رہا تھا کہ آج کے لئے الحمدللہ نوجوانوں کا روح زیادہ ہے توبہ کی طرف اللہ کی رہا ہے تو میرے پیارے سریوائیو اس واقعے میں چند برائیوں کا خصوصاً ذکر اب مطلعاً غیبت کرنے والے چغل خور اور آپس میں لڑوانے والے کا حال اس قبر میں یہ بتا گیا کہ وہ آگ کی میخوں میں جھکڑا ہوا تھا آگ کی کیلوں میں اور اس کی زبان گویا کس نے گزی سے کھینچ نکالی تھی ذرا تصور کرے کوئی کہ ایسے ہی اگر کوئی کیل ہمیں چوبھائے کبھی کبھی آپ کو کھل چوبی ہوگی یا پن چوبی ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاؤں میں بغداد شریف میں ایک پن گھوز گئی وہ جو آفیس پن جو ہوتا ہے وہ گھوز گئی اور پونی تقریباً وہ پیوست ہوگی پاؤں گئی اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی میں جھوک گیا میں نے کہا ایسا کیا چوبھائے مجھے جو اتنی شدت سے تکلیف کہ میں پھڑک گیا میں نے جیسے ہی دیکھا تو پن کا سر نظر آرہا تھا آؤں میں میں کھینچا تو وہ نکلتی چلی گئی وہ اتنی لبی پن نکل آئی تو ایک پن مجھے چوبی تو اس کا میں نے اتنا درد محسوس کیا آپ نے انجیکشن ضرور کھائے ہوں گے اس کی سوئی جو ہے وہ کتنے پیار سے کمپاؤنڈر یا ڈھوکتر جو ہے وہ پیار سے سہلا سہلا کر وہ چھو ہوتا ہے لیکن اس کی دہشت سے جان نکلی جاتی ہے کہ اب چوبی کہ اب چوبی اور بعض بیچارے کمزور جو ہوتے ہیں کمزور دل کے وہ انجیکشن لگتا دیکھتے نہیں ہے مو پھیرا دی تو آپ درہا سوچئے کہ کیل اور وہ بھی آگ کی کیل ایک نہیں متعدد کیلوں سے جس کو جھکر دیا جائے ٹھونک دیا جائے کیلیں جس کے اندر وہ کتنی تک نہیں کانوں میں کیلیں آنکھوں میں کیلیں ہاں کاؤں میں کیلیں آپ اندردہ کر آنکھ میں معمولی سا ذرہ اگر پڑ جائے تو ان سے برداشت نہ ہو ہم پھڑ جائیں کان میں ذرہ سا درد ہو تو ہم بیچین ہو جائے رات نیند نہ آئے تو ماد اللہ اگر کیلیں ٹھونک دی جائیں اور پھر زبان بھی گدی سے باہر نکلے گی تیرا زبان کو کھیج کر درہ تجربہ کر ایک بھی زکنی ہوگی کھیج کر گدی سے نکال لیں ہم توجہ بھی نہیں سکتے ایتی صدا دنیا میں ہم نے دیکھی بھی نہیں اور یہ صدا جو ہے یہ غیبت کرنے والے چغل خور اور آپس میں لڑوانے والے اور یہ ہمارے معاشرے کا بالکل انگ ہے غیبت چغل خوری اور آپس میں لڑوانا یہ تو بالکل عام دستور ہے انہیں اس سے تو بات آج کوئی رہتا ہی نہیں غیبت ہماری محفل کی آج زینت بنی ہوئی لے غیبت کے کوئی مجلس کوئی محفل آپس کی ہوتی نہیں جب تک ہم دوسرے کی برائی نہ کریں ہمارے اسلام ہمارے بزرگ کی ہوتے تھے وہ ان چیزوں سے بہت بریت کرتے تھے ہم لوگ پتہ نہیں ان چیزوں میں اتنی رجس بھی کیوں لے تھے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہی کا ظالمت باقیہ ہے کہ ایک بار کسی دعوت پر آپ پشیب لے گئے دعوت میں ایک شخص کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ وہ پھلان کھانے پر حاضر نہیں وہ کیا بات تو دوسرے نے جواب دیا کہ یار وہ دراصل ہے موٹا تو اپنی بھاری جسامت کی وجہ سے وہ نہیں آیا تو تیس رہا ہٹنے لگا اس کے موٹا پہ گا مداد اس محفل میں اڑنا شروع ہوا کہ وہ موٹا ہے تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کو اس سے بہت ضدما ہو اور اپنے آپ کو کو سنے لگے کہ تیری شکم پروری کا شوق پیڑ بھرنے کا شوق تجھے ایسی مجلس میں اٹھا رہا کہ تجھے غیبت سننا پڑ رہی ہے پورا احتجاجا آپ اٹھ کر چل دیئے اس مشریف نہیں بڑھا اٹھ کر چل دیئے اور پھر اپنے نفس کو مزید صدا دینے کے لیے سات دن تک بھوکے رہے کیا ہم نے بھی اتنی جلت ہے کہ غیبت ہو رہی ہے تو ہم بھی اٹھ کر چلے ہیں بلکہ ہم تو نات جاسے بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہیں اور یہ ایسی لعنت ہے کہ اس میں بڑے بڑے پریزگاہ کیونکہ جو ایسا کرے وہ پریزگاہ ریتا نہیں ہے بلکہ پریزگاہ ریش بھی ہوگی امامہ بھی ہوگا سر پر نماز کا نشان بھی ہوگا اچھا خاصا علم بھی ہوگا لیکن یہ ایسی لعنت ہے کہ اس سے کوئی بچتا دے یہ عام دیکھا جاتا ہے غیبت کو ہونی ہوتی اور اس قدر جیحالت ہے کہ اگر کوئی غیبت کرنے والے سے درخواست کر دے کہ بھائی آپ غیبت نہ چاہیے مارا عمروانی آپ غیبت نہ چاہیے تو وہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ میاں غیبت نہیں حقیقت ہے یعنی کہ ہما قطرے بھی آج کا دور دیکھ لیا ہے غیبت نہیں حقیقت ہے تو اس وقت یہی پتا نہیں کہ غیبت کہتے ہی حقیقت کوئی غیبت کہتے ہی حقیقت کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی مضمت فرمائی تو اس وقت کسی نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائے اس میں ہو تو یعنی جس کے فید کے پیچھے برائی کی جائے وہ غیبت ہے تو عرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اپنے اس بھائی میں ہو تب تو سرکار نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے کہ اس نے برائی ہے حقیقت ہے جب ہی تو پیچھے سے کہیں تو غیبت ہے اگر وہ برائی اس میں نہ ہوتی تو پھر یہ بہتان ہوتا جو غیبت تیری سخت ہے لیکن آج کل تو بدقسمتی سے کوئی نہیں ہوئی ذرا دو آدمی جمع ہوئے تو تیسرے کی لگی بجیشی ہو غیبت شکی کسی کو پیچھے سے موٹا یعنی ہے موٹا ہو لیکن اس کو پیچھے سے موٹا کہنا یہ نہیں غیبت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے سے کہنا جائز ہو جائے گا سامنے کہنا بھی تو حرام ہے جبکہ اس کی دل آزاری ہوتی ہو اب جارے کوئی بیچارہ موٹا ہے اس کو اگر آپ مذاہ پورانے کی انداز میں کہیں گے وہ موٹے وہ بھی ہسے گا آپ کے ساتھ کیونکہ آپ کا روح اچھا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہسے گا لیکن اندر اندر وہ کڑے گا اندر اندر وہ کڑے گا اب وہ کہے جیسا موقع مہد اس حساب سے مطلب وہ جرم ہے اس طرح کوئی بیچارہ دراستد ہے اب جیسا بھی اللہ نے بنائے کوئی لمبا ہے کوئی ٹھکنا ہے کوئی موٹا ہے تو یہ سب اللہ نے بنائے تو لمبے کو آپ کہہ دو اور لمبا اس کا دل دکھے گا پیچھے سے کہو جب بھی نہیں بتے کہ اس میں یہ عیب ہے کسی کو کانا کہہ دو اگر یہ کو کانا ہے یہ ہے دراصل عظیبت اور ظاہرے کسی میں عیب ہے اس کو اگر پیچھے سے کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اگر سامنے سے کہا جائے تو اس کا دل نہ بھی دکھے جیسے تعلقات جیسے باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے ہوگے تھا موٹے پیار سے کہہ دے تو ہو سکتا ہے اس کا دل نہ دکھے استاد اپنے شاگرف کو پیار سے موٹا کہہ دے تو ہو سکتا ہے اس کا دل نہ دکھے لیکن یہ کہ عام طور پر اس معاشرے میں اس طرح کہنے سے دل دکھتا ہے تو ایسی بات زبان پر دھائی چون جائے جس سے اگلے کا دل دکھے اور پیچھے سے کریں تو غیبت کہلائے یہاں تک کہ اس کی سواری کہا اگر تسکڑہ کریں اس میں جو خامی ہے کیا اس کی سواری سوست ہے اس کی کار کھٹا رہا ہے نگلتے ہیں اس کی کنڈم کار ہے اب وہ بیچارہ اپنے زوم میں اپنی کار کو بہت اچھی سمجھتا ہے سبو کی رفتہ اور آپ پیچھے دیکھیں کہ یہ سی کھٹا رہا ہے اپنی سائیکل کو اس کی سمجھتا ہو تو اس طرح مطلب ہے کہ دل دکھ جاتا ہے اور غیبت دردد ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا پسا بھی نہیں چلتا اللہ کرے کہ ہم اس غیبت سے بچیں اس طرح چگلی چگلی عام بالکل آم چگلی کی تاریخ کیا ہے ایک کی بار دوسرے کو پہنچا دینا یہ ہے دراصل چگلی اب مثلا میں نے کسی کی کوئی بات چلی ہلکی کہہ دی یار یہ سا ہے جرم تو کیا میں چلتا لیکن آپ نے یہ بات سن تو نہیں اور غیبت جہاں کرنا گناہ ہے سننا بھی گناہ ہے غیبت کو سننا بھی گناہ ہے کہ آپ کو اس کو روک دیں لیکن اس دور میں روکنا مشکل ہے وہ کہہ دے گا کہ حقیقت ہے وہ مانے گا تو نہیں اور شے میں آ جائے گا اس طرح مطلب یہ بہت تخت مجرم ہو جائے گا جو ایسا کہے کہ حقیقت ہے تو کہنا تو بڑا دشوار ہے اہل علم ہے تو اس کو کہہ دیا تو کوئی بات نہیں کہ یہ سمجھتا ہے مان جائے گا ورنہ یہ کہ جب کوئی غیبت کر رہا ہو تو اپنی طرف سے اسی صورت ہو نہیں جائیے کہ نو لیفت ناغواری کے آثار چہرے پر پیدا کریں ادھر ادھر دیکھنے لگے بات کو پلتنے کی کوشش کریں اور پلتنے میں کامیابی ہوئے تو اس طرح مدد گناتے بچا جا سکتا ہے خیر تو میں نے کہہ دی کسی کی ایسے انیس بات کہہ دی آپ نے سن لی تو میں نے غیبت کی گناہ گار ہوا آپ سننے کے گناہ گار ہوا سنی بھی نہ ہو پھر آپ نے جس کے بارے میں مدینے کہی دی اس کو پھونک آیا عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ بھی دی جائے تو وہ مطلب اس کا پیٹ کر جاتا ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے انہیں کسی طرح بات پہنچا نہیں ضرور ہے اور پھر ستم بھالا ستم یہ ہوتا ہے کہ بات کو پھر مزید نرس مسالہ لگا کر بنا سجاگر اس کے آگے پیش کیا جاتا ہے کہ تیرے اس بارے میں تو اس نے اتنوں کہا تیرے بارے میں تو یہ بھی کہا کہ تجھے ایسا بھی کہا چھا کسی بات کہیں میرے ساتھ اچھا اے رہے میں اس کو جانتا ہوں اس کی سارے خاندان کو جانتا ہوں یہ کون ساتھ چا تو اس نے بھی میرے بارے میں تھوڑی بھڑا سنگا لی تو آپ نے بڑی شرافت سے وہ سن کر میرے پاس وہ بندل پیش کر دیا کہ آپ کے بارے اس نے یہ کہا آپ سبر کر لی اسے نہ پہنچا دیں کہ آپ سننے کے گناہ گار بھی ہوئے اور ساتھ ساتھ پہنچانے کے گناہ گار بھی ہو اور یہ پہنچانا چگلی ہے پھر دونوں میں لڑائی چھنگے اور بدقسمتی سے آج کل چگلی بہت عام ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہن فرمائے بس اتنا یہ کہ اللہ رہن فرمایا ورنہ ایمان داری کے باتے اتنا اس معاشرے میں چگل خوری غیبت ہماری سمان درازی جو ہر وقت بک 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 ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کیونے سے ہمارے بشرے میں جو تباہی اور بربادی مجیویت وہ ہم سب پر آشکار ہیں ہم سب پر سائی تو جو اس طرح لڑواتا ہے چگلی کھاتا ہے لیبت کرتا ہے قبر میں اس کا عذاب اس شخص نے یہ دیکھا کہ اس کی زبان گدی سے کھیج لی گئی ہے اور آج کی میکوں سے وہ جکڑا ہو گئی ہے اور آخرت کا عذاب تو نہیں بھاقی ہے جھوٹی قسمیں کھانا اس کے حرام کمان اس کا عذاب بھی دیکھا کہ سوبر کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا اور اسے توک اور زنجیر میں جکڑا ہوا توک گلے میں پھندہ توک مانے پھندہ اور زنجیروں اس کو بھی جکڑا ہوا اب ایک آدمی تو بیچے قبر میں جا کر گھبر آجا تنگو تاری قبر اور پھر اوپر سے یہ تلق قید جس کو جیل میں جانے کا تجربہ اس کو بتا ہو کہ ہزاروں قیدیوں پھر بھی خوف تاری رہتا دل نہیں لگتا تو آج کل جھوٹی قسمیں بھی آم ہیں ایک قسم کیا جتنی چاہو قسمیں کھلالو بیپاریوں سے ہمارے بیپاری خوب قسمیں کھائیں گے بلکل جھوٹی تو میرے پیارے سنگے بھائی جھوٹی قسمیں یہ آم ہیں ہمارا بیپاری بلکل بے کھٹک بے دھڑک قسم کھاتا تاکہ قسم کپڑا تار تار ہو جائے گا جب بندے ہی پر رنگ نہیں کرا تو کپڑے پر کیا رنگ چڑے گا تو کپڑے کا رنگ سکت ہوا یہ سستے کپڑے ہوتے ہیں ان کا رنگ کچھا حالانکہ یہ بھی کہ دیا جاتا تھا کہ رنگ کچھا ہے پکا ہے جو کچھ ہے آپ کے سامنے یا اس کی صحیح سے حقیقت بیان کر دی ہے کہ میں اگر قسم کھا کر کہہ دوں نہ تو آپ کو اعتبار آ جائے گا لیکن جسی قیمت ہے بیتا ہے کا رنگ عام طور پر سستے کپڑوں پر رنگ کچھا ہوتا ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ نب اور عیب بتا دیا جائیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور عذاب تے نجات پر رکھیں لیکن اب کریں کیا ہم کو کھانے کی عادت پڑ گئی تر نبالیں روکھی سوکھی میں گزارن حرام روزی میں مذاب ہوتے ہیں حرام روزی کی وجہ سے ہمیں منگلہ ملتا ہے حرام روزی کی وجہ سے ہمیں ائر کنڈیشنر ملتا ہے حرام کی روزی کی وجہ سے ہمیں ترہ ترہ کا فرنیچر ملتا ہے اور حلال روزی میں یہ مشکل ہو گیا کیونکہ ات دور میں حلال روزی کمانا یہ بہت بڑی بات اصول تیجارت اپن تو کسی کو معلوم نہیں ہے وہ جیسے تیسے بس گزارا ہوگا اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں انہیں کہ بلکل ہائی نیول پر مطلب خرابی ہیں اوپر سے نیچے دیکھیں اور اس دور میں بغیر جھوٹ بولے رکشی وقت دیئے بندہ مالدار نہیں ہو سکتا میں تو اس مزدور کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جو پسینہ باہر کر اپنی روٹی پیدا کرتا ہے جبکہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں مزدور بھی جھوٹ بولتا ہے گدا گھڑی والے دل گھڑی والے جو بھی بندگاڑی ہیں وہ بھی افضل جھوٹ بولتا ہے اول تو ٹھہراتے کم سیکس صاحب آپ کی جو مزدی میں دے دو اور آپ بھی گھولپن میں آگئے اس کے اوپر وروزہ کر ریا پھر پہنچا جا پھر وہ اکڑ جاتا ہے پسینہ باہر کر نکاتا ہے گرمی اپنا ہے اتنا ہوگا اتیسے صبح کرہ ہوگا آپ نے سوچا تھا کہ پندرہ ٹھیک ہے واجبی پندرہ دے دیں اور وہ پھر اکڑ کے خراب جاتا ہے تو ویسے بھی جو بھی کام اجرت پر جب بھی کرائیں تو تے کرنا ضروری ہے بغیر تے کی ناجائز ہے یہ آپ سوئیے دونوں طرف ناجائز اگر تے کرائے بغیر کسی کو اجرت دے دی آپ نے تو بھی گناہ ہوا اور اس نے لے لی تو اس کے حق میں یہ خویت ہے صدقہ کرنا واجب ہے وہ کھانی کتا ہے یہ اصول آپ یاد رکھیں ہاں جس کی تے ہے اجرت پتہ ہی ہے کہ صاحب یہاں مرگیاں ضباہ ہو رہی ہے تو بھی اپی مرگی اجرت ہے لکھا ہوا پتہ ہے تو پھر تو کوئی ارجی ہے لیکن جب پتہ نہیں ہے صاحب بکرائی دیں بکرائی دیں تو بکر زبا کرنے کی اجرت تین ہی ہوتی جیسا بکرہ کوئی مطلب چھوٹا ہوتا کوئی پہاڑی ہوتا ہے تو اس کے حساب سے تو ٹھیک ہے جو انصاف سے آپ نے دینا سیچ ساپ رہے کہ اس کو ماری کلپی اور پھر ساڑھے تین سولہ آپ نے تو جاتا کہ دیڑھ سو میں کام دی پڑھ جائے پھر وہ لڑائے لگنا چیز ہو ثابت ہے وہاں تے کرنا لازمی بغیر تے کی یہ گناہ ہے اور اس کے حق میں یہ عجرت خبیص ہوگی وہ اس کو کھا نہیں سکتا تو آج کے نامارے مزدور بھائی سب کے سب عام طور پر اپنے عجرت کو ناجائز کر ڈالتے ہیں اور یہ بہت 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 تو اس لئے آپ بھی دیکھ کر دیا کریں اور اگر آپ مزدوری کرتے ہیں کسی قسم کی عجرت پر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو ہمیشہ دیکھ کر دیا گیا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے دے گا اس کو پتا ہے ہم اپنی مزدوری ہیں اپنی روزی کو حرام کرنے سے اس کے علاوہ اسی قسم کے بے شمار مطلب اصول ہیں تجارت کے جو ہم لوگ نہیں جانتے اور اس کی وجہ سے ہماری روزی حرام ہو جاتی اور ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا اور جھوٹ تو توبہ اس قدر ہمارے ہم جھوٹ کی ملانت ہوتی ہے کہ توبہ تو حالانکہ سکچی قسمیں بھی کھانا منع انہیں مال بیچتے مجھے جو سکتی قسمیں کھائی ہوتی وہ بھی منع اور یہ مطلب ہمیں درست دیا گیا کہ روزی نہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو جو تاجیر اس کو درست دیا گیا کہ روزی نہ کچھ نہ کچھ وہ صدقہ کر دے تاکہ جو ضائد سکتی قسمیں کھالی گئی اس کا کفارہ ہو تو جھوٹی قسمیں تو توبہ سکر اور چھوٹ تو میرے پیارے سوائے بھائیو رزق حرام کا ایک لقمہ پیت میں سلا جائے تو چالیس دن کی عبادت برباد ہو جاتا چالیس دن دن اس کی کوئی دعا قبول نہیں دی اور جب تک وہ حرام کا لقمہ اس کھانے والے کے پیت میں رہتا اس پر لانت بغصی رہتی ہے اس حال میں کہ وہ لقمہ اس کے پیت میں موجود ہے اگر یہ مر گیا تک جہنم میں داخل کر دیا جائے اور آج بڑا بزا تیلے کر حرام کھائے سو رشوہ ہر چیز مطلب دیکھ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہے اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے ہمیں تھوڑا ملے لیکن حلال کم لیکن لکڑیوں کا گتھا سر پر لیے جا رہے ہیں لکڑیاں کات 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 بیچتے جو لکڑیوں کا گتھا سر پر اٹھا کر جا رہے ہیں حضرت عوضائی کو ترس آیا کہ اتنے بڑے ولی جللہ ہیں بزرگ ہیں آپ کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے تو حقیدت مند بہت آپ کے چانے والے تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے اتنی مشخت کرتے آپ کے مریدین آپ نے بہت خوشی آپ کے اخراجات برداشت کر لیں اپنی سعادت تمشتے ہوئے وہ آپ کی خدمت کر دیا گرے آپ کیوں محنت کرتے تو حضرت عبران کے نظم رحمت اللہ نے فرمائے چپ رہا میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو حلال روزی کمانے کے لئے زندت کی جگہ خراب ہوتا اللہ تعالی اس کے لئے جنت واجب کر دیتا دیکھیں جو جو تھیلہ لگائے تھیا لگائے پھیری کرے اس کو لوگ مطلب لیکن اگر وہ حلال طریقے سے سارے اکولوں کو بلقرار رکھتے ہوئے حلال طریقے سے روزی کمان رہا ہے تو یہ اس کرور پتی ارب پتی کھرپ پتی سے کرور در یہ بہتر ہے جو رشوت اور سنوک کی کمائی جمع کر لیکن آج جال تو مہدار موزید نادار بجارہ موزید ہر ایک شکرا ہر دروازے پہ بھرکا رہ جاتا وہ کئی جاتا تو اس کو لپ نہیں گل اس کے کپڑے بچارے کے پیون لگے ہوتے ہیں سادہ سے بھرگی نہیں تو اس کو کوئی تبرد دی تو میرے پیارے اسلامی بھائیو ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی اب ختم ہونے پر آ چکی ہماری زندگی کہ چند ہی مہینے باتی رہ گئے یہ ممکن چند ہی روز باتی رہ گئے تو کیوں نہ آج ہی ہم اپنی اصلاح کا عظم کر چلتے لوگ بلتے ہیں کہ آہستہ 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 ہم اصلاح کریں ٹھیک ہے فیلال مطلب دو نمازیں تو ہو جاتی آہستہ انشاءاللہ آجت ہم بنائیں ٹھیک ہے فیلال تو نماز شروع کی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم دھاری بنائیں تو آہستہ آہستہ میرے بھائیوں سوچئے آپ آہستہ آہستہ کہتو رہیں لیکن کہ آپ کے پاس تو اسی گھرنٹی ہے کوئی اصلاح آپ کے کہیں یہ شیطان کا مشورہ تو نہیں آہستہ آہستہ والا کہ شیطان لمدی امید بنگا رہا ہے آہستہ اپنی زندگی کا اتنا بھی خورص تو کہ رہے بھائیو آہستہ آہستہ کب ہم سدھریں گے یہ نہ ہو کہ آہستہ 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 ہم کرتے رہے اور پڑی تیل ربطاری کے ساتھ ملک موت آگر پکڑ لیں جیسے کسی نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر سو برس کا سامان کو سجار رکھا بڑے مضبوط مکانات تعمیر کر رکھے آہستہ آہستہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن افسوس ہمیں اپنی زندگی کا پتہ کوئی تو یاد رکھئے جاگ نہ جاگ لے اپلا کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے خاک کے سائے تلے تو پیارے سائی بھائی بھائی بھول کی آپ سوچ آج کل گرمی کا موسم لوڈ شیرنگ بہت زیادہ ہوئی خوبصور کرا جاگ کو تکلیف ہوتی نہیں اس پر گرمی کا مصص آپ کو ہوا تیار ہو لی مجھے ہوا تیار نہیں آرہی یہ میری کمدوری ہے یا مجھ میں برداشت نیک قوت کی گرمی مجھے پسین آرہ مجھے تپش لگ رہی مجھے محسوس ہو رہا کہ گرمی سے تکلیف اور یہ اگر پنکھے بند ہو جائے اور پھر میں بیان کروں تو مجھے کتنی لگ کیونکہ جب آدمی بولتا سننے والا تو سن دیتا ہے خالی لیکن بولنے والا کو بڑی تھکن لگتی پورا اس کے خون بڑھ جاتا مطلب دوران جو ہے پڑھ جاتا اور پورا زور آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم سونے پسی ریلے جائے حالانکہ دور کر اگر چھت پر چڑ جائیں تو گنجاش ہوتی ہے لیکن ہم بے چائن ہو جاتے تو سوچئے قبر میں کون برب لگائے گا قبر میں کون پنکھا لگائے گا اے ائر کنڈیشن روم میں رہنے والوں آپ کی قبر ائر کنڈیشن تھوڑی ہوگی یاد رکھئے آج کو آپ اتنی نظاکستے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ناغ پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے کپڑے پر سلوٹ نہیں آنے دیتے ذرا گرد کا دھبا ہو گیا اس کو آپ ڈالتے ہر بس آپ دیا جاتا ہے دے آئے نہیں وہی کفن وہی کپڑا ایک اکنی بھی زیادہ سیمت کا کپڑا کفن میں آکھ نہیں ہوگا آپ کو وہی کپڑا جو قبر اس کو ملی وہی قبر آپ کو ملے گی اسی خصے میں ملے آپ کو اپنے بنگلے میں ائر کنڈیشن روم میں نہیں رکھا جائے آپ کو بھی خود کے اندر اتار دیا جائے سوچ یا تو تھوڑی در کے لئے بجلی پھیل ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں قبر میں کیا ہوگا اگر خدا نہ خاصدہ حسن عمل کی بجلی نہ ہوئی ہمارے ساتھ نہ ہوئی حسن عمل کی چھندک ہمارے ساتھ نہ ہوئی یا تھوڑی دیر ہم گزارا نہیں کر سکتے تو قبر میں ہزاروں سال کیسے گزارا گئے یا تو ہم بوریت ہوتی کسی کے پاس چلے جاتے کسی کو بلوا لیتے تارہ عیشو طرف کا سامان ہوتا منوا لیتے وہاں جاؤ قبر میں ہم کسی کے پاس جا سکیں دال دیے جائیں بات سے اتھا کر لاش کو مٹی پر دال جاتا ہے کروڑ پتی تجھے بھی مٹی پر دال دیا جائے تیرے ساتھ کوئی رہائیت نہیں تو میرے پیارے سال بھائیو ہم خود سوچیں ہم ذکر کریں کہ کب تک ہم ان کھیل تماشوں میں رہیں گے کب تک ہم گناہوں میں پڑے رہیں گے کب تک ہم مسجدوں کی نہیں آئیں گے کب تک ہم اپنی اصلاح کا سامان نہیں کریں گے تو میرے پیارے سال بھائیو دعوت اسلام میں یہ دست دیتے کہ آؤ اس فیشن پرستی کے دور سے نکل کر فیشن کو تین تلاق دیکھ میرے آقا کی سنت کو اپنا لگ تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری آخرت بھی سمر جائے اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ سمجھ دار ہیں اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو چاہے کوئی اپنے آپ کو سمجھ دار سمجھ اس کی ناسمجھی کا پتا جیسے ہی آنکھ بند ہوگی حقیقی آنکھ کھل جائے گی پھر پتا چلے گا کہ ہاں واقعی ہم آتش پرستوں جیسا چہرہ بناتے تھے ہم نتنے فیشن اپناتے تھے آج پھنس گئے افسوس آج پھنس گئے تو میرے پیارے سلامی بھائیو ہمیں افسوس کا مقام آئے افسوس کا موقع اس سے پہلے کیوں نہ آتش پرستوں جیسی صورت ختم کر کے مصطفیٰ جیسی نورانی شکل بنا لے میں مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری سنت چہرے پر آراستہ کر دی امامہ ہم سر پہ سجا لے کافروں ہم نے ننگے سر گھومنے کے بجائے ہم سرکار کی سنت اپنے در پر کیوں نہ سجا کالر والے لباس پہننے کے بجائے ہم مسلمانی لباس آدھی پدلی تک کرتا دامن چاک ایک بالش آتین ایسا سنت کے مطابق ہم لباس اونہ پھر جو اللہ کے غضب میں جن کے بارے میں فرمایا جسے ایک شخص کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک شخص تکبر سے اپنا تہبن گھسیت رہا تھا تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا قیامت تک دھستا رہے گا تخنے سے نیچے جو پہنتے تکبر سے پاجامہ شلوہ تہبن ان کے بارے میں یہ لمحے تکریہ آج لوگوں سے شرماتیوں پر پہنتے ہوئے کل پھاسنا جائیں تو کیون ہم انگریزی فیشن کو تین طلاق دے کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور اپنے پائنچے تخنوں سے اوپر رکھا کریں ایسی بے شمار سنتیں کہ جو آج بختمتی سے ہم سے چھوڑ رہی ہم یہاں آتے رہیں گے ملتے رہیں گے جلتے رہیں گے سنت انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں مگر یہ کہ ہم آئیں گے تو سیکھیں گے تعلیم علم اگر گھر بیٹھا رہے تو وہ کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کرتے کتابیں اس کو دے بھی دی جائیں جب بھی وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا جب تک اسے کوئی سمجھانے والا نہ تو یہاں ہم ایک دوسری کو سمجھاتے ہم سمجھتے سمجھاتے یہاں محول ہے تو یہاں آنا آپ کے لئے ضروری ہے انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے تو آپ کی بھگری بنتی رہی الحمدلہ یہاں بے شمار لوگ ایسے آئیں جو پہلے کہا تھے بگڑے ہوئے تھے جیس پترے تھے دھکیتیاں کرتے تھے پتا نہیں کیا کیا کرتے تھے آج اللہ کا فضل سر پہ امامہ سجائے دھاڑی چہرے پر سجائے تبلیغ کرتے ہیں سنتیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کا فضل یہ پاکیتاں محول ہے آپ سے دھکا چھپا نہیں تو میں آپ سے انجازہ کرتا ہوں کہ یہاں فابندی سے تشریف لائے گئے اور جلدی جلدی آ جائے گئے دل لگا کر اسے سنا کر تو میں امید کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ جس طرح آتے رہتے ہیں فابندی سے آتے رہیں آپ نہ صرف خود آئیں بلکہ دوسروں کو بھی لائے گئے حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں کہ جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لئے پسند نہ کریں تو آپ اس اجتماع میں آنا پسند کرتے ہیں جب ہی تو آئیں گے کوئی دھونس دھمکی آپ کو یہاں نہیں لائیں کوئی لالس نہیں لائیں کوئی رقم آپ کو نہیں بھٹیں گے ہم دشیری نہیں بھی آپ کو نہیں دیں گے صرف آپ کو سنتوں کی محبت یہاں کھیج لائی تو آپ یہاں آنا پسند کرتے ہیں الحمدللہ تو اپنے دوسرے بھائیوں کے لئے یہ بات آپ کیوں پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح آپ سنت میں تقیقتے ہیں آپ کو سرکار کی محبت کا یہاں جام ملتا ہے مدینہ کی باتیں یہاں آپ کو ملتی ہیں سوز ملتا ہے گداز ملتا ہے تو آپ دوسروں کے لئے یہ باتیں کیوں پسند نہیں کرتے ہیں میری طبعہ کے لئے کو کہتا ہوں وہ سمجھ لے کہ مجھے کہاں جا تو آپ مہربانی کر کے دعوت دیا رہے ہیں میں نے آپ کو بارہا یہ مشورہ دیا کہ جہاں آپ دوسرے اپنے اورال رکھتے ہیں وضائف رکھتے ہیں مشاغل رکھتے ہیں ایک وضیف آئیے بھی کر رہے ہیں کہ روزانہ کم از کم ایک اسلامی بھائی کو اس طرح کی دعوت ضرور دیا گیا آپ پورے ہفتے میں اگر ساتھ اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں گے تو ایک کار تو آپ کی دعوت پر آئی جائیں تو اس طرح ہر بھائی ہمارا ایک ایک اسلامی بھائی کو یہاں لے کر آئے اجتماع ہر بھائی صرف ایک ایک اولائی لیکن آپ لوگ دعوت دی جاتے ہیں میرے وہ یہ تو دیکھیں سرکار کا ارشاد کہ تم میں سے وہ شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لئے پسند نہ کریں آپ نے سب لے ہاتھ گا دی کہ ہم کو یہ اجتماع پسند ہے لیکن آپ دوسروں کے لئے میں الزام نہیں لگا تھا کہ آپ دوسروں کے لئے پسند نہیں کرتے آپ دوسروں کے لئے ضرور پسند کرتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو لانے کی کوشش نہیں کریں تو ذرا سرکار میں عمل ہو جائیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہاں اللہ کی رحمتیں سرکار کے صدقے میں تو یہاں ملوانی کر کے دوسروں کو محلوم نہ چھوڑیں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو آپ بیٹے ہیں تو اپنے اببہ کو آپ اببہ ہیں تو اپنے بیٹے کو ہر ایک کو یہاں لائے کریں سب کو اس کا فیض ملنا چاہیے سب کو سنتیں سیکھنے کو ملے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ تب کے سب روضانہ کمت کم ایک کو ضرور دعوت دیں ایک دن بھول گئے تو دوسرے دن اس کی قضاء کر کے دو کو ضرور دیں دو دن بھول گئے تو دوسرے دن تین کو ضرور دیں چلیئے ہفتے میں ایک بار سات کو آپ ضرور دیں انہیں کسی طرح یومیا ایک ہو جانے چاہیے ایوریچ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح ضرور دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ کام بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا اور اس طرح مزید بڑھتے 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 پوری دنیا میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا پرچم دے رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حدیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دافت ہوا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل